بڑی خبر آ رہی ہے ترکمینستان سے لیکن اس کا کننیکشن ایران سے ہے ترکمینستان میں پوتین سے ملے ایرانی راشپتی پوتین اور پزشکیان کے بیچ ملاقات ہوئی ہے دونوں کے بیچ میڈل ایسٹ کے حالات پر چرچاکی ہوئی ہے اور پچھلے ہفتے روسی پردھان منتری پزشکیان سے ملے تھے جہاں تو ایران اسرائیل کے بیچ تناؤ ہے اور اس بیچ دیکھئے پوتین سے مہا منتن بھی ایران کی جاریہ نزدیکیاں بڑھ رہی ہے یہ خبر کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے ترکمینستان میں پزشکیان پوتین سے ملاقات کرتے ہیں دونوں کے بیچ تازہ حالات پر چرچا ہوئی ڈسکرشن ہوا اور ملاقات کے کیا ارث ہیں کیا معنی ہیں تو پہلا ارث یہ ہے کہ اسرائیل کا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کی گمبیرتا پر چرچا ہوئی اسرائیل نے امریکہ سے چرچا کی ہے حملے پر اسرائیل یو ایس کی سہمتی بنی ہے ایران کو طاقت پر دیش کی ضرورت ہے اس کے ساتھ کی ضرورت ہے اور روس کے پاس آدھونک ایئر ڈیفنس موجود ہے تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ اس ملاقات سے روس سے بڑے سہیوک کی اپیکشہ ایران کرتا ہے اور اگلی خبر اسرائیل سے آ رہی ہے اسرائیل میں ایران پر حملے کا پلان تیار ہو چکا ہے چوبیس گھنٹے میں تیل عویف سے تہران تک میٹنگ ہوئی ہے کسی بھی وقت ایران پر حملے کے سنکیت مل رہے ہیں دیکھیں اسرائیل میں ایران پر حملے کا پلان اب تیار ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کئی راؤنڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کے بعد ران نیتی بنی ہے چوبیس گھنٹے میں تیل عویف سے تہران تک میٹنگ چلی ہے اور اس میٹنگ میں ہی کہا جا رہا ہے یہ ران نیتی تیار ہوئی ہے کسی بھی وقت ایران پر حملے کے سنکیت ملے تو اسرائیل تیار حملہ کبھی بھی جہاں سیکیورٹی کیابنٹ کی بیٹھک ہو گئی حملے کو لے کر وستار سے چرچہ ہوئی پوری کیابنٹ نے حملے کا سبرتن کیا بیٹھک کو لاسٹ میٹنگ نام دیا گیا ہے ٹارگٹ پر ایران کے پرمانو سیانتر بھی ہے فاردو پرمانو سیانتر پر سب سے پہلے حملہ سنبھاو ہے اور خبر ہے کہ اسرائیل کی پلاننگ ایران کو چار حصوں میں باٹنے کی ہے ایران کے اششانت رہنے والے علاقوں میں خزیستان پرانت ہے یہاں عربی بھاشا بولنے والے علپ سنکھک رہتے ہیں یہ سمودائے عربی قبیلوں کا پرتن دھتوہ کرتا ہے ان کے ساتھ سرکاری اجناؤں میں بھید بھاو ہوتا ہے یہ لمبے سمجھ سے الگ سوائیت کشیتر کی مانگ کر رہے ہیں دوسرا پرانت ہے کردستان دنیا جانتی ہے کہ کرد ایران کی جنگ پرانی ہے ایران میں رہنے والے کرد ایرانی آبادی کا دس پرتشت حصہ ہیں یہ سنی مسلم علپ سنکھک سمودائے ہیں کردستان ایران کے سب سے کم وقصت کشیتروں میں سے ایک ہے اس کشیتر میں دہران کے خلاف کردوں کے سشستر گٹ سکری ہیں تیسرا علاقہ ہے ایرانی آجر بیجانی سمودائے کا آجیری ترک یہ ایران کی آبادی کا سولہ پرتشت حصہ ہے آجیری ترک سانسکرتک بھارشائی طور پر آجر بیجانی ٹرکس مول کے ہیں اور دوزار انیس بیس کے ید میں ایران نے آجر بیجان کے بجائے آرمینیا کا ساتھ دیا تھا تب اسی آجیری کشیتر میں تہران کے خلاف ودرو بھڑک گیا تھا چوتھا کشیتر ہے سستان بلوچستان یہاں بلوچستانی پہچان کا سننی سمودائے رہتا ہے بلوچ لمبے سمجھ سے ایک الگ راشتر کی مانگ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف بھی سشستر ودروہ میں سکریے ہیں اور وہیں ازرائیل پر ہزباللہ کا حملہ ہوا ہے چند منٹوں میں تیس سے زیادہ بار راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے اترے ازرائیل میں گیلیلی کو ٹارگٹ کر کے یہ بڑا اٹیک کیا گیا اور ازرائیل کے ہائفہ پر ہزباللہ کا حملہ راکٹ اٹیک سے ہائفہ کو دہلانے کا دعویٰ ہزباللہ ملٹری میڈیا نے جاری کیا ہے اس کا ویڈیو یہ دیکھئے یہ حملے کا ویڈیو جاری کیا گیا اسرائیل پر اٹیک ہوا ہے اٹیک سے ہائفہ کو دہلانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور ہائفہ پر یہ حملے کیا گیا ہے ہزباللہ ملٹری کی طرف سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے اسرائیل کے تابعے میں سی ٹی او کی چھاپ اماری آتنکی حملے کی پلاننگ کرتے پانچ پکڑے گئے ہیں کاؤنٹر ٹروریزم یونٹ نے سب ہی کو پکڑا ہے آتنکی حملے کی پلاننگ میں اسرائیل کے تابعے میں سی ٹی او نے پکڑا ہے پانچ لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور اسرائیل نہ صرف ایران پر حملہ کرنے والا ہے بلکہ اس کی پلاننگ اس سے بھی آگے کی ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ پلان کیا ہے بگ وال کے مادیم سے یہ پوری یوجنا سمجھے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل کا بڑا پلان چار دیش میں بفر زون یہ دیکھئے گازہ لیبنان سیریا یہ وہ چار دیش ہیں جہاں پر یہ بفر زون کریئیٹ ہونا ہے اور اس میں دیکھئے کہ مصر کے میں کوٹنیتی کے ذریعے بفر زون بنانے کی کوشش ہوگی ایک تو یہ بفر زون میں سے نہ ائر ڈیفنس کی تیناتی ہوگی تاکہ اس میں ایک سپیس کریئیٹ کیا جا سکے اپنی سرکشہ کے لیے اپنی سیماوں کی سرکشہ کے لیے اور یہ چاروں دیش ہیں جن کی سیماوں سے لگے علاقوں میں یہ بفر زون بنانے کی پوری یوجنا ہے اسرائیل کی اور اگلی خبر بیرود سے ہے ایرانی کچھ فورس کے جنرل بیرود پہنچے کانی کی جڑھے فلح جادے کو ذمہ داری ملی ہے حضب ملٹری کمانڈ کو دوبارہ کھڑا کریں گے فلح جاہید اسماعیل کانی ایران میں ہاؤس ریسٹ کے گئے ہیں اسماعیل کانی پر موساد کا ایجنٹ ہونے کا شک ہے اور کند فورس کا کمانڈر بدلا گیا ہے جی ہاں کون بنا ہے کمانڈر اور پہلے کس کے ہاتھ میں تھی کمانڈ ذرا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ چہرے وہ نام پہلے کی بات کریں تو اسماعیل کانی پہلے کمانڈر لیکن اب دیکھا جائے تو محمد روزہ فلح جے کو دی گئی ہے ذمہ داری دوبارہ حزباللہ کو کھڑا کرنا ایک بڑا مقصد ہے اور بیروت میں ملٹری کمانڈ سینٹر بنانا ایک بڑا لقش ہے بڑی ذمہ داری ہوگی کیونکہ جس طرح سے استحتی ہے اس وقت سب سے زیادہ لیڈرشپ ٹرائسس ہے موساد ایجنٹ ہونے نصراللہ کی لوکیشن شیئر کرنے کا شک رہا ہے اسماعیل کانی پر اس لیے اسماعیل کانی کو ہٹایا گیا اور نصراللہ کی موت کے چودہ دن بعد تہران سے لوٹا کانی اور یہ تمام وہ وجہیں بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے ریموف کیا گیا کانی کو قاسم سلمانی کا اترہ دکاری تھا اسماعیل کانی باوجود اس کے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کانی کو لے کر اور وہی ہزباللہ نے بنایا ہے نیا وار روم اسرائیل سے لڑنے کے لیے بنا ہے وار روم دکٹرن لیبنان میں بنا ہے نیا وار روم ہزباللہ کا نیا وار روم کیا پھر دہلے گا اسرائیل جیہاں ساؤت لیبنان میں بنا نیا وار روم اسرائیل پر حملے کے لیے نیا وار روم بنا ہے اور آگے ہونے والے حملوں کے لیے رنیتی یہاں پر بنے گی اور بتایا جا رہا ہے کہ نئے وار روم سے راکٹ اٹیک کی بھی مانیٹرنگ ہوگی کیوں بنایا گیا ہے یہ نیا وار روم یہ جانئے نسول اللہ کی موت کے بعد ہی وار روم تباہ ہو گیا تھا ستائی ستمبر کو حملے میں مارا گیا تھا نسول اللہ دو دن بعد آئی دی ایف نے ہوای حملے میں نشت کیا اسے اور اب دیکھئے پھر سے نیا وار روم بنا ہے بڑی خبر آ رہی ہے ترکمنستان سے لیکن اس کا کننیکشن ایران سے ہے ترکمنستان میں پتین سے ملے ایرانی راشپتی پتین اور پزرشکیان کے بیچ ملاقات ہوئی ہے دونوں کے بیچ میڈل ایسٹ کے حالات پر چرچاکی ہوئی ہے اور پچھلے ہفتے روسی پردھان منتری پزرشکیان سے ملے تھے